بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی دفتر میں آیا ہے بہتراباد میں ہم ان کا شکریہ ادھا کرتے ہیں اور ان کو خوش حامدید ہم نے کہا اور موجودہ حالات پر ان کی اور ہمارے درمیان بڑی ہم آہنگ ہی پائی جاتی ہے اسی حوالے سے یہ بہت بڑی بنیاد بنے ہیں مولانا صاحب کی شخصیت جو ہم نے مذاکرات کا یہ تسلسل قائم رکھا ہے میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کراچی کی میڈیا سے بات کریں پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جبکہ حقورانوں کے خلاف عدمی اعتماد کی تحریر قولی سنجی میں پیش ہو چکی ہے تو متحدہ قومی مومن کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے ہیں اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں روئی ہیں اور آج جب میں یہاں کراچی آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے مرکز میں حاضری دوں گفتگو تو جیسے کہ حاضر محبور صاحب نے خود ہی فرمایا کہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے میں کہتا ہوں ہم آہنگی لی بھرپور ہم آہنگی پائی جا رہی ہے اور یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں یہ اور بات ہے کہ ہم کے ام کو شاید ایک آج دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے تو اقتدہ ہوتا ہی ہے تو اس اعتبار سے انشاءاللہ نزیز عجب اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور دو میں سے ایک فیضہ تو ہو چکا ہے کہ اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے اور ہمارے ساتھ فیضہ کرنے میں شاید اس کا باقید ہے اعلان کرنے میں کچھ وقت ایک آج دن اور لگ جائے تو وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی وہ یا اس کی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ کسی شریف انسان کے زبان نہیں ہو سکتا اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے منصب پر ایسے لوگوں کا ہونا ہماری رہے بالکل صحیح تھی کہ یہ ان مناسب کی بیتوقعی ہے آج جب یہ لوگ کہتے ہیں عمر بالمعروف عمر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی ان کو نہیں آتا اور پوری آیت تو سر سے نہیں آتی کیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کونسی آیت میں ہے اور آیت کیسے پڑی جائے گی تاج جب جی اس بات پر ہے کہ جو سرطاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے سرطاپا منکرات سے بھرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو معروف کہہ رہے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی اور ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کی نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے تو انشاءاللہ الرزیز یہ تلافی ہوگی اور قوم کو اس سے نجات دلانا مقصود ہے آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی سن لی ہے ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے اکابرین ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے لیکن مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدی نے بڑے خوشنصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اور گزشتہ پندرہ سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیدت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس فائننشل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے تو ہمیں تو ایک دن نے ایک ایک لہمہ جو ہے ہمارے لئے قدم پھوک پھوک رکھنے کی ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے اور ہم آپ کو آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں ہم ایک سیاسی جماعت کی حصے سے بھی ایک قوم کی حصے سے بھی اس کی پچاس سال کی داستان ہے جس کو میں دورانہ مناسب نہیں سمجھوں گا آپ جانتے ہیں اور پندرہ سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیئے گئے دیوار میں چنوا دیئے گئے تو جو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جماعت جماعتیں جو آج پوزیشن میں بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لا پتا نہیں ہے ہمارے ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے ایک سو سے زیادہ لوگ لا پتا ہیں آپ میں سے اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہے منہدم نہیں کیے گئے ہمارے ہیں اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیراعظم کے پاس اختیاری نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت اور ایسی جمہوریت جس کے سمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے مرانا صاحب میڈیا ہے آپ کیا سمجھیں کہ میڈیا ہے موجودہ حلالت ہے ذمہ دار جو اس وقت تھا حکومت کے دار جو حلالت چلتے ہیں اور مرانا صاحب اسٹم اوائیسی چلیل اسلام آباد میں ہم ایسا خون سا دیر بارلنگ اوائیسی ہمیں آپ کے نظر میں کشمیر پہ کیا مقبض اقرار رکھتا کوئی پاس کروا سکیں گے اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج اوائیسی کے اندر بھی دیکھئے ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے اگر اوائیسی کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعیون سے پہلے حضب افتلاف تیئیس مارس کو اسلام آباد میں مہنگائی مارس کا اعلان کر چکی تھی کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کے طرف مارس کر رہی ہے دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو لانگ مارچ کو ادم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدیت کہتے ہیں مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے ٹیس مارچ کی بجائے پچیس مارچ کے شام کو مارچ کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے کی ہدایت دی انشاءاللہ والعزیز اور ملک آئے گا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ بدبخت شہری ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات کا ثبوت دے گا کہ میں اس ملک کی تباہی میں عمران خان کا ساتھ جا رہا ہوں یہ کون بدبخت ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا یہ کہ آج اس حالات میں جبکہ ملک ڈوب چکا ہے پاکستان کی ایکانومی یہاں تک کہ ہمارا مرکزی بینک پاکستان کے اختیار سے نکل چکا ہے ہمارے سالانہ بجٹ کا تخمینہ زیرو سے نیشے جا چکا ہے ہمارا روپیہ ڈالر کے مقاملے میں ایک سو پچاسی کو کراس کر رہا ہے مہنگائی چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو چاہے تیل کی صورت میں ہو بجری کی صورت میں ہو چاہے دبائی کی صورت میں ہو عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو گئی ہے اور ان حالات میں بھی وہ جلسوں میں کھڑا ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ بڑا بڑی جرتمند مرغی ہے کہ جو اپنا چونچ گند میں مارتی ہے اور گند کو چکتی ہے اور پھر اپنے چونچ کو اونچا بھی رکھتی ہے مولانا صاحب یہ بتا رہے گا مولانا دو مختصر سے ادھر سے مولانا ادھر سے لے لی جائے گا میرے دو مختصر سوال ہیں ملکل مختصر سے پہلے تو آپ مولانا یہ بتائیں آپ کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں تین لوگوں کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ادم احتمال اگر قائم نہیں حکومت نے دھمکی دیئے تو اس کی آپ نے کیا سوچا ہے کہ کس طرح نمٹیں گے دوسرا یہ ہے کہ جب وزیراعظم جائیں گے تو سوچ یہ آ رہے ہیں کہ وہ جب خود نہیں کھیلیں گے وہ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے سسٹم ڈی ریل کے طرف نہ چلا جائے تو اس حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں اسی کے بعد میں ایک سوال ہے کہ تحریک انصاف کے عراقین سید اسمبلی یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ انصار الاسلام کے مقابلے میں وہ اپنی ایک فورس تیار کریں گے اور اپنے عراقین کو تحفظ فرام کریں گے کیا کہیں گے حضرت باز یہ ہے کہ ہر پارٹی وہ اگر ایک رضاکاروں کی تنظیم رکھنا چاہتی ہے تو رکھیں اور ہیں یہ ٹائگر فورس بنائی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے تو خادم ہیں ہر پارٹی کے پاس کارکون ہوتے ہیں تو ان کے جلسوں کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے نظم کو برقرار رکھتے ہیں وہاں دریہ بچھاتے ہیں سٹیج دگاتے ہیں پانی پلاتے ہیں لوگوں کو اس خدمت میں جو تنظیم ایک پارٹی کے دستور کا حصہ ہے دستور کا حصہ ہے وہ دستور جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہو چکا ہے اس طرح کے سوالات پیدا کرنا کہ چونکہ یہ مذہبی لوگ ہیں چونکہ یہ داڑی پگڑیوارے لوگ ہیں آج کل بڑی آسانی سے ان کو نشانے پر رکھا جا سکتا ہے جلدی سے ان کی نسبت دہشتگردی کی طرف کی جا سکتی ہے اب جو انہوں نے دھم کیا دیئے ہیں کہ پھر تم شادیاں کچھ کوئی شادی نہیں کرے گا تو پھر شادی نہیں کرے گا انجام تو خود اپنا دیکھ لے باقیوں کی بات تو بعد میں کرے گا اچھا مولانا صاحب یہ بتائے گا مولانا صاحب مولانا صاحب یہ بتا دیتے گا میرے پاس پھر آپ مجھے دیکھیں کہ سندھ اسمبلی کے سندھ ہاؤس کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا ہے یہ کس شرافت کا نام ہے لوجز میں اگر دس رضاکار موجود تھے دس اور دس کو ستر بتایا گیا چھوٹ بول کر اور دس اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ایک لوجز کے اندر موجود ہے منقسم لوجز میں بھی نہیں اور ایک ڈراما رچایا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی حلہ بول گئے تھے جیسے انہوں نے لاجت پر قبضہ کر لیا تھا لیکن میں شکر گزار ہوں ان تمام سیاسی جماعتوں کا کہ جنہوں نے اس موقع پر ایک جہدی کا مظاہرہ کیا بھرپور طور پر کیا اور انہوں نے جو وہاں دہشتگردی کی دروازے توڑے وہ کس زمرے میں آئیں گی کیا دنیا اس کا نوٹس لے گی یا نہیں لے گی بھلانا سسٹم جو ڈی ریل کے حالے سے اس سوال دا رہی ہے یہ بات ہے کہ ایڈی کی ایم سمیت جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ فیصلہ کرنے میں دیر ایک بل گئن تو نہیں کہلے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیگر قومی اسیمبلی کا کیا کردار ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پچیس کو اجلاعات بلائے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا وہ آئے بائے چاہے ہو جائے بھلانا صاحب اس میں ایڈ کر لیں اس میں ایڈ یہ کر لیں کہ پیپس پارٹی نے جو مطالبات مانے امکم پاکستان تو آپ گیارنٹی لیں گے زرداری صاحب ان پر حمل درامت کروائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اعتماد کے طور پر کی جاتی ہیں چودہ سال میں تو اختلاف رہا چودہ سال میں شکایتوں کا تبادلہ رہا لیکن حالات بدلتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات کچھ نئی تعلیمات دیتی ہیں نئی راہیں دیتی ہیں آج جب دونوں جماعتوں کے درمیان رابطہ ہو چکا ہے ان کے ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور پیپلز پارٹی نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم ان کے مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور بلدیات کے نئے ترمیمی بل میں ہم ان کے مطالبات کو سمونے کیلئے تیار ہیں تو اس کے بعد تو میرے خانم میں بحث ختم ہونے چاہیے آپ بھروسہ کرتے ہیں ظاہر ہے بھروسہ بھروسی دنیا چلتی ہے بھروسہ نہ ہو بھروسہ نہ ہو سکتا آپ پیسی جمعوری چاہیے کہ بٹے رہے نہ ہو بساقی جمعوری امین آواز شریف صاحب نے بیپلز پارٹی کا ساتھ ننی دیا بہت سارے معاملات ہوئے آپ اس بات کی گارنٹی ایسی کیا دینے آئے مطیدہ قابی مومنٹ کو کہ جو ہے وہ یہاں پر اس پر عمل ہوگا آپ ان کو زمانت دے رہے کیونکہ وہ بہت پکے زمانتی پر ہے ہماری سیاست جو ہے وہ زمانت کے اعتماد کی سیاست ہے زبان کے اعتماد کی سیاست ہے